اسلام علیکم دوستو آج کل کوویڈ نائنٹین کے پیشنس میں ایک نیا مسئلہ چل رہا ہے وائٹ فنگس اور بلیک فنگس جس کو میکرمائیکوسز بھی کہتے ہیں شاید آپ نے دیکھا ہوگا اب فرض کیجئے جسٹ امیجن کوئی اٹھ کر آپ کو کہے کہ میسٹری وہ سبجک ہے جو کہ بہترین ایکسپلینیشن دے سکتا ہے اس مسئلے کا اس پرابلم کا اور دوسری طرف کچھ لوگ آپ کو یہ کہے کہ پیتالوجی کا فیلڈ وہ سبجک واحد وہ سبجک ہے جو اس پرابلم کو اچھی طرح سے ایکسپلین کر سکتا ہے تو آپ کس کی بات مانو گے اور اوپر سے آپ کو یہ بھی بتا چلے کہ کمیسٹری کا جو بتا رہے ہیں وہ اصل میں کمیسٹری کے سٹوڈنٹس ہیں اور پیتالوجی کا جو بتا رہے ہیں وہ اصل میں پیتالوجی کے سٹوڈنٹس ہیں تو آپ کیا کرو گے مجھ سے اگر آپ پوچھے تو میرا خیال سے بہترین بات یہی ہوگی کہ جو سبجک ابزرویشنز ایکسپریمنٹس تجربات سبوت و پروفز کے اوپر بات کرتا ہے پروفز کے ساتھ ایکسپلین کرتا ہے کسی چیز کو تو وہی سبجک اچھی طرح سے ایکسپلینیشن اس مسئلے اس پرابلم کا دے سکتا ہے جیسا کہ اس کیس میں پیتالوجی ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ ڈیزیزز کے اوپر پیتالوجی ہی ایکسپریمنٹس اور سبوتوں کے ساتھ کام کر سکتی ہے نہ کہ کمیسٹری اسی طرح سے اسی ایکسپل کے ترو میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ آج کل ایک کنفلکٹ سوشل میڈیا پر بہت وائرل چل رہا ہے اور لوگ بھی بہت انتظار کر رہے ہیں اور وہ ہے مفتی طارق مسعود وزز انجنئر محمد علی مرزا کہ اگر ان کا ڈیبیٹ ہو جائے تو کون جیتے گا لوگ ایسے ہی بیچینی کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں جیسے بیچینی کے ساتھ یو ایف سی کے مقابلے خبیب اور کونر کے درمیان جو ہونے والا تھا اس کا جس طرح سے بیچینی کے ساتھ لوگ انتظار کر رہے ہیں تو اس لیے میں نے سمجھا کہ آج چلو سائنٹیفکلی انیلائسز کر کے کوائلیٹیٹیو لی اور کوانٹیٹیو لی ان دونوں کا انیلیسز کر کے ہم یہ پتہ آسانی کے ساتھ لگا سکتے ہیں کہ اگر ان دونوں کے درمیان ڈیبیٹ ہو جائے تو کون جیتے گا اور ان دونوں میں سے زیادہ ایکوریٹ کون ہے اچھا اب یہاں پر کچھ لوگ تو مفتی تاریخ مسعود صاحب کے فین ہوں گے وہ تو کہیں گے کہ مفتی صاحب is more accurate اور کچھ لوگ مرزا صاحب کے فین ہوں گے وہ کہیں گے کہ مرزا صاحب is more accurate لیکن یہ وہی بات بنتی ہے اس سے ریزلٹ ہم نہیں نکال سکتے ہیں ریزلٹ ہم نیوٹرل ہو کے ثبوتوں کو نکال کر اچھی طرح انیلائز کر کے نکال سکتے ہیں اب یہاں پر آپ کو میں ایک بات بتا دوں کہ میں بہت عرصے سے مفتی تاریخ مسعود صاحب کو سنتا آ رہا ہوں اس لئے میں بزات خود I'm a great fan of مفتی تاریخ مسعود صاحب لیکن فین ہونے سے کون زیادہ ایکوریٹ ہے یہ ہم نہیں بتا سکتے اس لئے ہمیں نیوٹرل ہو کے فیصلہ کرنا پڑے گا کہ مرزا is more accurate اور مفتی تاریخ مسعود صاحب is more accurate انیلیسز کا سٹارٹ ہم لیں گے qualitatively اور quantitatively دونوں طریقوں سے ان کی ویڈیوز کو ان کی باتوں کو انیلائز کر کے اب دیکھو جہاں تک حدیث میں نے پڑی ہے تو حدیثوں سے میں نے بہت حدیثوں سے یہ کنکیوجن نکالا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی پروڈیکشن کر رہے ہیں کہ آخری زمانے میں سب سے بڑا فتنہ وہ لا دینیت ہوگی ایتیزم ہوگا جو کہ مٹیریلزم سے مطلب بنے گا وہ تو اس لیے جو شخصیت ایتیزم کے خلاف بات کرتا ہے سب سے پہلے ہم اسی کو سپورٹ کریں گے کیونکہ سب سے بڑے فتنے کے خلاف وہ کام کر رہا ہے تو اگر ہم ویڈیوز کی تعداد کو گنیں تو مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز کی تعداد ایتیزم کے خلاف وہ انجنئر محمد علی مرزا کی ویڈیوز کے تعداد سے کئی گلنا زیادہ ہے اس لیے ہم quantitatively یہ پتہ لگا سکتے ہیں کہ quantitatively مفتی طارق مسعود صاحب نے ایتیزم کے خلاف انجنئر محمد علی مرزا صاحب سے زیادہ کام کیا ہے تو quantitatively analysis کے true the point will be in the favor of مفتی طارق مسعود صاحب مفتی طارق مسعود صاحب اچھی طرح سے یہ راؤنڈ جیت لیتے ہیں اب آ جاتے ہیں qualitative analysis کی طرف against ایتیزم تو qualitatively اگر آپ دونوں کی ویڈیوز کو جج کرو گے مایاری طور پر انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی اور مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز تو انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز میں science مفتی طارق مسعود صاحب کی ویڈیوز سے زیادہ پڑی ہے ہمیں چون کے پتہ ہے کہ ایتیزم خود کی تیوریز کو سپورٹ کرنے کے لیے science کا استعمال کرتے ہیں تو اس کا جواب بھی ہم science سے ہی دیں گے لوہے کو لوہے سے کاٹیں گے سو اگر scientificly ہم دیکھیں تو scientific proofs اور scientific explanation انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی ویڈیوز میں وہ مفتی طارق مسعود صاحب سے much more accurate ان کی ویڈیوز میں موجود ہیں مطلب انجنئر محمد علی مرزا صاحب much more evidences scientific proofs observations experiments اور scientists کی نظریات کو لے کر بات کرتا ہے جبکہ مفتی طارق مسعود صاحب نے صرف لاجک کو اٹھا کر ایتیزم کے خلاف آواز اٹھایا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں qualitative analysis اور اگر qualitative analysis ہم کریں گے تو پھر the point will go in the favor of انجنئر محمد علی مرزا صاحب اور اسی طرح سے یہ round جیت لے گا محمد علی مرزا صاحب اب کل بنا کے بعد یہ ہوگی کہ ایتیزم کے خلاف تو یہ دو میں متفق ہے conflict clash جہاں ہے وہ دین کے اندر ہی ہے تو دین کے اندر اگر ہم دیکھیں تو تو سب سے پہلے دین کے اندر مسئلے کو حل کرنے کے لیے چار steps ہوتے ہیں جن پر تمام علماء متفق ہے اور یہ بات ہماری شریعت کے اندر بھی لگو ہے کسی دین کے اندر کسی بھی مسئلے کو حل کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم دیکھیں گے قرآن پھر حدیث پھر اجماع اور پھر اجتحاد کو قرآن کے اندر آتا ہے قل حاتو برحانکم انکن تم صادر دین اگر تم سچے ہو تو اپنا ثبوت پیش کرو تو سب سے پہلے ثبوت پیش ہوگا قرآن سے نہیں ملا تو پھر حدیث سے نہیں ملا تو پھر رجوع کریں گے ہم اجماع اور اجتحاد کی طرف یہاں پر میں ایک اگزامپل کے true expand کرنا چاہوں گا دین کے اندر اگر رفول یدین کے مسئلے کو اٹھا کر ہم expand کرنا چاہیں تو مفتی طارق مسعود صاحب ترکی رفول یدین کے حامی ہے اور انجنئر محمد علی مرزا سب رفول یدین کو سپورٹ کرتے ہیں مفتی طارق مسعود صاحب بخاری اور مسلم کے وہ حدیث جو انجنئر محمد علی مرزا references کے ساتھ بتاتے ہیں ساتھ سو پینٹیس اور آٹھ سو اکاس آٹھ بخاری کے اندر وہ مفتی طارق مسعود صاحب مانتے بھی ہے لیکن مفتی طارق مسعود صاحب اپنے ویڈیو میں ترمیزی کی ایک حدیث کی بھی بات کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انجنئر صاحب جو کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے تو وہ یہ حدیث نہیں آگے والی حدیث ضعیف ہے لیکن مفتی طارق مسعود صاحب کی غلطی یہاں پر یہ ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب جب بھی یہ بات کرتے ہیں تو کوئی بھی ریفرنس حدیث کا نمبر اس کی پوری سٹیٹمنٹ بتاتے نہیں ہے جس سے ہم اور آپ جیسے لوگوں کو ریسرچ کرنے میں دقت پڑتی ہے دوسرا سوال اس نے کہا کہ رفول ادین نہ کرنے کی جو حدیث ہے ترمیزی میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ والی وہ ضعیف ہے دو وجہ سے ایک اس لیے کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف کہا دوسرا اس لیے کہ سفیان سوری کی متدلیس ہے وہ مدلس ان سے روایت کر رہے ہیں اس کا جواب میں دے چکا ہوں کہ عبداللہ بن مبارک نے اس کو ضعیف نہیں کہا ترمیزی کا صفحہ ذرا غور سے پڑھ لے تو عبداللہ بن مسعود سے دوتری جو روایت ہے اس کو ضعیف کہا ہے وہ والی اس نے اس خاتے میں ڈال دی ہے سمجھ رہے ہیں دوسری بات سفیان سوری اس درجے کے مدلس نہیں ہے جن کی روایت رد کر دی جاتی تدلیس کے درجات ہوتے ہیں اس کا بھی اس نے کوئی جواب نہیں دیا اور پھر میں نے کہا یہی وجہ ہے کہ امام ترمیزی جو امام بخاری کے شاگرد ہیں انہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے ایک نسخے میں صحیح اور ایک میں حسن تم جس کو فالو کرتے ہو ناصل نلبانی انہوں نے اس حدیث کو کیا قرار دیا ہے صحیح قرار دیا پی گیا اسی طرف اگر سیم بات آپ انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی سنو گے تو وہ وہی ترمیزی حدیث کو ریفرنسز کے ساتھ اس کی کمپلیٹ سٹیٹمنٹ بتا کے اور بعض اوقات تو انجنئر محمد علی مرزا صاحب جی پی ای جی ایمیج کے ساتھ بھی دکھا دیتے ہیں تاکہ ہم کو ریسرچ کرنے کے لیے اور جگہ کہی جانا بھی نہیں پڑے آسانی کے ساتھ ہم ریسرچ کر کے دیکھ سکے اور بتا سکے اور حق کا پتہ لگا سکے لیکن خدا کے لیے ابنہ وسود کے نام کو کیش نہ کی تو وہ حدیث جو ہے وہ جامعہ ترمزی میں انٹرنیشنل امریک کے مطابق سنن نبی دعود میں سنن فورٹی ایک سنن نسائی میں دس سو اٹھامن اور مسند امام احمد میں موجود ہیں ان چاروں میم کتابوں میں اور ملے کی بات ہے یہ چاروں امام خود رب الیدین کے ساتھ نماز پڑھتے تھے رکو میں جاتے وقت بھی اور رکو سے اٹھتے وقت بھی اب یہ خود ہی کلیر کر دے گا کہ ان احادیث کی سند کا سٹیٹس کیا ہے وہ خود کیوں نعمل کرتے پہلے چاروں اور یہ سب مانتے ہیں اب امام امام ترمزی رحمت اللہ اس حدیث کو لے کر آئے اور امام ترمزی رحمت اللہ لے کے اپنے کومیٹس ذرا سن لیجئے میں ورڈ بائی ورڈ اوریجنل کتاب کی فوٹو کاپی میں اس میں لگائی ہوئی ہے کوئی دلتی نہ ہو جائے میں آپ کو ورڈ بائی ورڈ امام ترمزی رحمت اللہ لے کے اس حدیث کے بارے میں کومیٹس پڑھ کے سناتا ہوں جو انہوں نے پہلی حدیث لی نماز کے طریقے پر ابن عمر رضی اللہ عنہما سے اس کے تحت امام ترمزی رحمت اللہ لے ایک صفحے کی بحث کرتے ہیں اور اس حدیث کا نمبر ہے دو سو پچپن اور دو سو چھپن اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث ثابت ہی نہیں ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صرف پہلی مرتبہ رفولی دین کرتے تھے لاؤں جی کامی صدہ ہو گیا ثابت ہی نہیں ہے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ لے کے شاگرد نے فرما دیا اللہ اکبر سو باتو ہی پر آتی ہے اگر کوئی شخص ہم کو ثبوت دے قل حاتو برحانکم انکم تم صادقین ثبوت کے ساتھ بات کریں تو ریسرچ کرنے کے لیے ہم کو اسی کو فالو کرنا پڑے گا کیونکہ حق وہ معلوم کرنے کے لیے ریفرنسز اور ثبوت کی ہی ضرورت ہوتی ہے اور انجنئر محمد علی مرزا صاحب کی یہ میں ایک مثال دے چکا ہوں جتنی بھی ویڈیوز آپ دیکھ لیں تو سب میں ریفرنسز اور ثبوت حدیث اور قرآن سے ہوتی ہیں اور ساتھ میں وہ جے پی ای جی ایمیج بھی دکھاتے ہیں مفتی صاحب بھی قرآن اور حدیث کے بارے میں ہی بات کرتے ہیں لیکن ان کے ویڈیوز میں کئی بھی اس طرح کے ریفرنسز اس لیول کے ریفرنسز یا جے پی ای جی ایمیج نہیں ہوتے تو اس لیے یہاں پر بھی مچ مور ایکوریٹ میں خود انجنئر محمد علی مرزا صاحب کو کہوں گا اور یہاں پر انجنئر محمد علی مرزا صاحب کو میں ایک سٹیپ نہیں ٹین سٹیپ اور رہیڈ آف مفتی تاریخ مسعود صاحب سمجھوں گا اب ہمیں کس کو سننا چاہیے کی اللہ کی ڈر اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ کی فالوین کو ہی سپورٹ کرتے ہیں لیکن مفتی تاریخ مسعود صاحب کو پھر بھی میں پریفر کروں گا کہ وہ لوگ سنیں جو کہ دینی بیانات کو سنتے وقت بور ہو جاتے ہیں کیونکہ مفتی تاریخ مسعود صاحب کا انداز ہی کچھ یوں ہے نمائع نرالع کچھ ایسا انداز ہے کہ جس کو سنتے سنتے آپ کبھی بھی بور نہیں ہوں گے لیکن جو لوگ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں ریسرچ خود کرنا چاہتے ہیں اور خود ایک لیڈر اسلامی لیڈر بننا چاہتے ہیں اور دعوت کا کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کو پھر میں پریفر کروں گا انجنئر محمد علی مرزا صاحب کو کیونکہ انہی کی ویڈیوز کو دیکھ کر آپ پراپر ریسرچ حق اسلام کی طرف بہت آسانی کے ساتھ پہن سکتے ہو